خدا کے کلام کی باتیں خدا کی باتیں خدا کے کلام کو سیکھنا سمجھنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے اور اگر ایک انسان اگر اس دنیا میں موجود ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے خدا کے قوانین معلوم ہونے چاہیے خدا کا پیٹن پتا ہونا چاہیے اور خدا کے کلام میں جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور آج بہت سارے میرے بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو بپتسمہ کی امیت کو نہیں سمجھتے کہ بپتسمہ ہمیں کس ایج میں لینا چاہیے اور کیوں لینا چاہیے اور کس طریقے سے لینا چاہیے اور خدا نے جب برین و انسان کو اس دنیا میں بنایا پیدا کیا تو خدا نے بہت ساری ایسی باتیں اپنے کلام میں تحریر کر دیں ہم کو بتا دیں تاکہ ہم خدا کے کلام کے سننے کے وسیلے سے پڑھنے کے وسیلے سے برکت پا سکیں اور اس امیت کو سمجھ سکیں کہ بپتسمہ کا ایکشلی مقصد کیا تھا بپتسمہ کا مطلب یہ تھا کہ ریپینٹ ہونا یعنی اباؤٹ ٹرن ہونا بیک ہونا کہاں سے بیک ہونا اس زندگی سے جو زندگی خدا نے آپ کو دی پدیش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم اور ہوا کو بنایا تو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے آئین کی پیروی کی جائے خدا کے کلام کو سکھا جائے سمجھا جائے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاری جائے لیکن عبلیس جو ہے اس نے باغی ادن میں ایک ایسا کام کیا کہ اس نے آدم اور ہوا کو بہکا دیا تاکہ وہ خدا کے جلال سے محروم رہیں آج بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں خدا کے آئین اور قوانین کے مطابق نہیں چل پاتے اور میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی چھبیسویں آیت میں یوں لکھا ہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے خدا کے فرزند ہو اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بابتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ کوئی غلام نہ ازاد نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک ہو اور اگر تم مسیح کے ہو تو برہام کی نسل اور وعدے کے وارث ہو آمین آخری جو حوالے میں میں نے بات کوڑ کی ہے پہلے اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ خدا کے کلام میں یہ کیا بات ہے اگر تم مسیح کے ہو اگر تم مسیح کے ہو یعنی یسو مسیح کے ہو تو ابراہام کی نسل اور وعدے کے وارث ہو اب ابراہام جو ہے خدا کا بندہ خدا کا سورما خدا کے کلام میں لکھا ہے بک آف جنسیس میں کہ ابراہام جو ہے وہ خدا پر ایمان لیا جب ابراہام خدا پر ایمان لیا اور خدا کی ابیڈینڈ میں رہا تو وہ راستباز گنا گیا اور راستبازی کا تلق جو ہے وہ پر پتشمے کے ساتھ ہے اور اس بات کو اب سیکھئے کہ اگر آپ ابراہام کے فرزند ہیں اگر آپ خدا میں جس مسیح کے فالور ہیں تو پھر اس حوالے کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ابراہام وفدارہ وہ خدا مند پر ایمان لیا آج اگر ہم خدا مند یس مسیح پر ایمان لاتے ہیں توبہ کرتے ہیں ریپینٹ ہوتے ہیں اقرار کرتے ہیں یس مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ایمان لانے کے بعد ہم نجاد یافتہ ہو جاتے ہیں ہمیں نجاد مل جاتی ہے نجاد صرف اور صرف یس مسیح کے وسیلے سے ہے ایک شخص اگر گناہ گار ہے اگر اس کی زندگی میں گناہ ہے اور اگر وہ خدا کو نہیں جانتا نہیں پہچانتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا مند کو قبول کریں آج بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں جو کہ اس وقت پالوس اصول نے بھی ہم سب کو بتائے گلتیوں کے نام پالوس اصول کا خط اس کا پانچ بات اور اس کی انیسویں آیت میں لکھا ہے میرے اور آپ کے لیے تحریر کیا گیا ہے آئے ہم خدا کے کلام کو خدا کی باتوں کو سیکھیں کہ کیا لکھا ہے لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری ناپاکی شیوت پرستی پت پرستی جادو گری اداوتیں جھگڑا حسد غصہ تفرقے جدائیاں بدتیں بھوگس نشہ بازی ناچ رنگ اور ان کی مانت ان کی بابت تو میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر سے کہہ چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے بارے سے نہ ہوں گے اب یہ بہت لمحے فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر یہ ساری سیچویشن اگر ایک شخص کے اندر ہیں تو وہ کبھی اسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکے گا یوہنہ نے توبہ کی منادی کی اور اس نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے توبہ کرے اور یسو مسیح کے نام سے ببتسمہ لے اور متی کی انجیل اس کے ٹھائیس میں باپ نے یسو مسیح نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور سب قوموں کو کیا کرو شگرد مناو ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ببتسمہ دو میرے بھائی اور بہنوں یہ ببتسمہ جو ہے ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہے آج بہت ساری ڈرومینیشن جو ہیں وہ بچوں کو ببتسمہ دیتی ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں یعنی تین دن کا پانچ دن کا سات دن کا یا پندرہ دن کا یا سوا بھی انے کا تو وہ ڈرومینیشن جو ہیں وہ بچے کو خدا کی حیکل میں لے کے جاتے ہیں خدا کے گھر میں لے کے جاتے ہیں اور خادموں کو کہتے ہیں کہ اس کو بپٹائز کریں اور وہ کیا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور پانی ان کے ماتھے پہ لگا کے انہیں ببتسمہ دیتے ہیں جبکہ خدا کے کلام کے مطابق ایسا نہیں ہے خدا کے پیٹنز میں ایسا نہیں ہے پوری بائبل مقدس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ چھوٹے بچوں کو ببتسمہ دیا جائے ہاں یہ سمسی نے اپنی زمینی زندگی میں بچوں کو اپنے پاس بلایا بچوں کو پیار کیا اور کہا کہ ان بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منع نہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہی ہے یہ سمسی نے بچوں سے پیار کیا تھا لیکن یہ سمسی نے بچوں کو ببتسمہ نہیں دیا آج بہت ساری لوگ جو ہے وہ اس بات کو کوڑ کرتے ہیں کہ یہ سمسی نے بھی بچوں کو گود میں لیا یہ سمسی نے بھی ان پر ہاتھ رکھے تو آج ہم بھی وہی کرتے ہیں یہ سمسی نے انہیں برکت دی ہم بچوں کو برکت دے سکتے ہیں جب بچے اس دنیا میں آتے ہیں ہم ان کو چرس میں لے کے جائیں خدا کے خادموں کو بلائیں وہ بچوں کے لیے دعا کریں اس فیملی کے لیے اس میاں بیوی کے لیے اس بیٹے بیٹی کے لیے دعا کریں اور انہیں برکت دیں خدا ہم یہ سمسی کے نام سے برکت دیں بلیس کریں ہمیں خدا نے یہ سمسی کے پیٹن سے لینا ہے یہ سمسی نے اپنی زمینی زندگی میں کیسے بابتسمالی آئے ہم یوہنہ کی انجیل دیکھتے ہیں یوہنہ کی انجیل میرے ساتھ آپ نکالیے گا اور اس کا تین بات ہم دیکھیں گے اور خدا کے کلام میں ہم ایک اس شخص کے بارے میں دیکھیں گے جس کا نام نیکو دیمس ہے نیکو دیمس جو تھا وہ شرق عالم تھا بہت ہی پڑھا لکھا شخص تھا اور ہر ایک بات سمجھتا تھا سمجھتا تھا اور ہر ایک بات اس کو معلوم تھی لیکن اس ببتسمے کو وہ نہیں سمجھتا تھا اس مکاشوے کو وہ نہیں سمجھتا تھا آج بہت سارے میرے بہن بھائی ہیں جو آج بھی اس مکاشوے کو نہیں سمجھتے آج بھی اس مکاشوے کی باتوں سے وہ بے خبر ہیں اور آج بھی ان کی زندگی میں اس مکاشوے کی جو بات ہے سمجھ نہیں آ رہی اور نیکو دیمس جو تھا وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ پایا ایک لیڈرز ہونے کی حصیت سے ایک معلم ہونے کی حصیت سے اس کو علم ہونا چاہیے تھا لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے یسو نے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں یسو مسی نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی شخص یا کوئی آدمی اب اس حوالے کو غور سے پڑھئے گا میں آپ کے سامنے اس کو پڑھنا چاہوں گا یوہنہ کی انجیل اس کا تین بات اور اس کی پانچویں آیت میں یوں لکھا ہے یسو نے جواب دیا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشیر میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے تعجب نہ کرو کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے یعنی یسو مسی نے یہ میرے اور آپ کے لئے میسج دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں ببتسمہ لینا ہے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے یعنی اباؤ ٹرن ہونا ہے اس باغ عدن میں واپس جانا ہے اس رشتے کو قائم کرنا ہے جو باغ عدن میں ہم سے ٹوٹ گیا تھا اور جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے توبہ کریں گے اور ببتسمہ لیں گے اور یسو مسی کو شریعت کو پورا کریں گے جو یسو مسی نے کہا تھا کہ جاؤ سب قوموں کو شگرد بناؤ ان کو باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے ببتسمہ دو یسو نے کہا یسو نے جواب میں اس سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر تو ان باتوں کو نہیں جانتا نکدیو موسک کو یہ کہا کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک استاد تھا مولن تھا ٹیچر تھا لیکن وہ نہیں سمجھا آج بھی بہت سارے خدام ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں جی بچوں کو ببتسمہ دینا ہے بچوں کو ببتسمہ نہیں ہے اور یہاں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد یسو اور اس کے شگرد یہودیہ کے ملک میں آئے اور وہاں ان کے ساتھ رہ کر ببتسمہ دینے لگے یسو مسی نے بھی ببتسمہ دیا اور یوہنہ اس دباغی نے بھی دریائے یردن میں یسو مسی کو ببتسمہ دیا اور یسو مسی کو کہنے لگا تو آپ میں تاج ہوں تو مجھے ببتسمہ دے گا یسو مسی نے کہا نہیں اب تو ہونے ہی دے کیونکہ اسی طرح راستبازی پوری کرنی ہے راستبازی ابیڈینڈ میں آتا ہے وفاداری میں آتا ہے جب آپ نے توبہ کی اقرار کیا اقرار کرنے کے بعد آپ نچات پا گئے یسو مسی کے کفارے کے وسیلے سے یسو مسی پر ایمان لانے کے وسیلے سے توبہ کرنے کے وسیلے سے یسو مسی کی موت اور قبر کو آپ نے قبول کیا کہ یسو مسی میرے لیے مارا گیا دفن کیا گیا اور مردوں میں سے چیوٹھا آپ نے اس پر ایمان لائے اقرار کیا آپ کی زندگی جو ہے اس گناہ علودہ زندگی سے نکل گئی اور آپ نجات جافتہ ہو گئی اب بہت سارے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں جی ہم نے نجات تو پا لی ہے اب ہم ببتسمہ کیوں لیں ببتسمہ کیوں لیں اس لیے لیں کہ ببتسمہ کا تعلق جو ہے وہ راستبازی میں ہے یسو مسی نے کہا تھا کہ اسی طرح ہی راستبازی کو میں نے پورا کرنا ہے جب یسو مسی راستبازی کو پورا کر سکتے ہیں تو کیا میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں خدا نے مقدس موسیٰ کو کیوں حکام دیئے کیوں تورہ دیا کہ میرے آئین میرے قوانین کے مطابق چلنا خدا نے اپنے دس حکام دی پوری بائبل مقدس میں آپ 613 حکم ہے جو خدا کے کلام میں لکھے ہیں کیا ہم خدا کے آئین کو خدا کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھئے خدا کے کلام میں سے ہی ہم دیکھتے ہیں اور خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے اس کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور حوالہ دیکھا جائے پڑھا جائے لکھا ہے ہسکل کی کتاب اس کا اٹھارمہ باب اور اس کی تیسری آیت لکھا ہے پس خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا ہر ایک شخص کے لیے یہ ضروری ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے یا کوئی بہت عمر سیدھا ہو چکا ہے یعنی جو شخص بالگ ہے چاہے وہ بیٹا ہے بیٹی ہے اس کے لیے ضروری ہے کس کلام کو پڑھے لکھا ہے خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا توبہ کر اور اپنے تمام گناہوں سے باز آ تاکہ بدکرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو اور ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے ہو دور کر اور اپنے لیے نیا دل اور نئے روح پیدا کر اے بنی اسرائیل تم کیوں ہلاک ہو گئے کیونکہ خداوند فرماتا ہے مجھے مرنے والوں کی موز سے شادمانی نہیں اس لیے کہ باز آ اور زندہ رہے خداوند کبھی نہیں چاہتا کہ آپ ہلاکت میں جائیں خداوند آپ کو ازاد کرنا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں ببتسمہ لیں اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھیں اور خداوند کی اس مرضی کو چانے کہ خدا کی مرضی کیا ہے خدا کی مرضی یہی ہے کہ آپ پر صاف پانی چھڑکا جائیں آپ کو پاک اور صاف کیا جائے اور اگر آپ چاہتے ہیں اس پاکیزگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہاں ایک اور حوالہ میرے ساتھ غور سے سنیے گا میں آپ کے لئے پڑھوں گا اور اس کو سیکھیے گا کہ یہ حوالہ جو ہے ببتسمہ کے تعلق سے ہے ہزگیل کی کتاب اور اس کا چھبیس ماں باب اور اس کی پچیسی آیت سے میں آپ کے لئے پڑھوں گا تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا تم پاک صاف ہوگے اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہاری سب بتوں سے پاک کروں گا اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئے روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا سنگین دل تم کو نائد کروں گا اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے حکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے اب اس پورے پیٹن میں اس پورے حوالے میں جو بات ملتی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے آئین اور قوانین کے مطابق چلیں جب یہ سمسی نے میرے اور آپ کے لئے یہ آئین بنا دیا ہے کہ پاس توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنے گناہوں کے قرار کرے اور جس مسی کے نام سے ببتشمہ لے تو پھر ضروری ہے کہ ہم خداوند کی راستبازی میں آگے بڑھیں اور خداوند کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں قبول کریں کیونکہ مقدس پالوس رسول نے بھی یہی منادی کی اور اس نے کہا کہ تم سب اس پر ایمان کے وسیلے سے مسیح یسو پر ایمان لانے کے وسیلے سے بچائے گئے ہو اور جو حوالہ میں نے آپ کے لئے پڑھا کہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے خدا کے فرزاند ہو خدا کے فرزاند ہو اگر ہم خداوند کے فرزاند بننا چاہتے ہیں اس کے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کے آئین کے مطابق چلنا ہے تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا یسو کو پیان لیا اگر ہم ببتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم نے یسو مسیح کو حاصل کر لیا اور ہمارے زندگی کے اندر ہمارے جسم کے اندر ہماری باڈی کے اندر جو دل ہے وہ پرانا دل اس نے نکال دیا سنگ دل نکال دیا اور نیا گوشتین دل نیا گوشت نیا دل ہمیں اس نے دے دیا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے سارے دل اپنے ساری جان اپنی ساری طاقت سے خداوند خدا سے پیار کر جب آپ اس بات کو سیکھیں گے سمجھیں گے تو پھر آپ نے یسو مسیح کو پہن لیا پھر کہتا ہے کہ نہ کوئی پھر یہودی رہا نہ کوئی ینانی نہ کوئی غلام نہ کوئی ذات نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو اگر ہم مسیح میں ایک ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم مسیح کے ہو جائیں ابراہم کی نسل اور وعدے کے مطابق اس کے وارث بنیں خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس نپاکیوں سے ان ساری شہوت پرستیوں سے باز آ کر خداوند کی حکم کے مطابق چلیں خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور توبہ کے محفق جو ہے اپنی زندگی گزاریں اگر آپ کی زندگی میں آج اقرار نہیں ہے تو آئیں اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کے سپرد کریں اکیلے چلے جائیں کسی جگہ پہ کسی گارڈن میں چلے جائیں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائیں اپنے کمرے میں چلے جائیں کیونکہ یہ سمسی نے کہا تھا کہ تم جاؤ اپنے درازے کو کیا کرو بند کرو اور اپنے باپ سے پشیدگی میں دعا کرو اور کہو کہ مالک خداوند تم مجھے نیا دل دے میری زندگی کے اندر جو سنگ دل دل ہے اس کو نکال تاکہ میں اس دل کو حاصل کروں میں توبہ کروں اقرار کروں خداوند تیری نجاد حاصل کروں اور نجاد کے بعد ببتسمہ لے کر تیری وفاداری میں آگے بڑھوں پھر خداوند آپ کی حدوں کو بڑھائے گا پھر آپ روح کے پھلوں سے اسودہ ہوں گے اور روح کے پھل جو ہیں آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے کیونکہ خدا آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے آئیں اپنی زندگی اپنے مالک خداوند یہ سپورت کریں توبہ کریں ببتسمہ لے اور نجاد پائیں خدا آپ کو برکہ دے گاڈ بلیس یو